تھوڑی سی وضاعت میں بھی اس میں کرتا چلوں جیسے پہلے جیسے جس طرح بیان آیا بہت سارے ہمارے دوست بھی اس میں تھے اور ہم خود اس پہ بڑے قائل ہیں کہ ہم کسی کی انفرادی طور پہ الحمدللہ انفرادی طور پہ نہ کسی پہ ہم نے کبھی ہٹ کیا ہے نہ کوئی ایسی باتیں کی ہیں جب اس ٹویٹ کو اندر جا کے میں نے بھی پہلی میں نے بھی خود کھولا کہ اس کو پڑھوں اس میں ہے کیا ابھی بھی آپ کے پاس بھی ہوگا میرے پاس بھی ہوگا اور اگر چیرمنٹ صاحب آپ سپیکر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو اسی طریقے سے پڑھ بھی دیتا ہوں جس طرح وہ آیا بھی ہے اور ایک چیز زین میں صرف ہو کہ دیکھیں ہم اے پی سی کا حصہ نہیں جناب اختر مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بھی کسی حوالے سے اے پی سی کا حصہ نہیں اے پی سی میں یقیناً دور پر اے پی سی کے اندر جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا ایک موقف ہے ایک سٹانس ہے حکومت کے خلاف ہے جس میں پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جس میں پہت سارے ہیں ایک موقف ہے جی جی بالکل اے پی بھی ہے لیکن ایک فیڈرل نیول پہ ایک سٹانس ان کی فیڈریٹنگ پارٹی کا ہے اور ہمارے ساتھ یس حکومت میں ادھر ہیں وہی سٹانس بی ای ن پی مینگل کا ہمارے ساتھ یہاں حکومت میں نہیں ہے لیکن وہاں اے پی سی کا بھی حصہ نہیں ہے تو یہ ہمیں دونوں چیزوں کو تھوڑا الگ دیکھنا ہوگا اس لحاظ سے کہ ہم بلوشتان میں جو سیاست کر رہے ہیں ہم نے ایک طریقے کہا رہے ہیں ہماری نوعیت چیزوں کی بہت مختلف ہے وفاق میں ہے وہ بہت مختلف طریقے سے اگر آپ اس میں دیکھیں کہ حکومت کا مضبوط بیانیا اور آگے لکھتا ہے کہ کرپ مافیا کو نہیں چھوڑا جائے گا اس پہ میں خیال میں اور آپ بھی یہاں بیٹھ کے ڈیلی بات کرتے ہیں جبکہ اپوزیشن کا متفقہ بیانیا وجود نہیں رکھتا اپوزیشن کا متفقہ بیانیا وجود نہیں رکھتا مولانا فضل الرحمن صاحب کے ایم ایم اے کی شاندار ناکامی کی بات کی گئی ہے کے بعد اب اے پی سی کی مولانا صاحب کی بات نہیں کی ایک اے پی سی کی بات کی ہے اور پھر جی اگزائیٹ اب ایک پورے اے پی سی کے موقف کو نہیں میں اس کو پورا پڑھ لے دوں اگر آپ اس دیکھیں جی مولانا آپ یہ سن لیجی مولانا فضل الرحمن صاحب کے ایم اے میں کی شاندار ناکامی کے بعد اب اے پی سی کی بدبودار ناکامی اے پی سی کی اے پی سی کی نوشہ دیوار ہے آپ لوگ بات تو سنیں ایک بار آپ لوگ ایک بات پوری بات سنیں پھر آپ لوگ بے شک کس پر اس میں آپ دیکھیں اے پی سی ایز ای ہول پہ بات ہو رہی ہے یس اس میں کل کو کل کو میرے خالق ابھی آپ دیکھیئے گا کہ جیسے جیسے دن بڑھیں گے ہو سکتا ہے بی این پی منگل کے حوالے سے لوگ سوالات اٹھائیں اور شاید آپ لوگ دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے کل کو کسی اور پارٹی کو بھی اٹھانا پڑے انفرادی طور پہ کسی کی ذاتیات کو وہ الفاظ نہیں کی گئے ایک سٹانس کو کہا گیا ہے ایک سٹانس جس کو اپوزیشن نے وفا کی سطح پہ لیا تھا اس اپوزیشن کا حصہ نہ بی این پی منگل ہے نہ بی ای پی ہے نہ پی ٹی آئی ہے تو لہذا دہیے ہم تو وہاں پہ حکومت کا حصہ ہیں اور یہاں ہم حکومت خود ہیں لیکن یہاں پہ ایک پارٹی ہمارے ساتھ مخالفت میں بیٹھی ہے لیکن آپ وہاں بھی اپوزیشن میں ہیں یہاں بھی ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں اس ہاؤس میں یقینی طور پہ اگر ہم اس چیز میں اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے بہت جائیں گے یہاں ڈیلی بیسز پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں پارٹیوں کے ترجمان بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ بھی بولتے ہیں اب وہ اپی سی کے صورت میں اس کو کہا گیا اپی سی کے صورت میں شاید اگر اس کو ہم وہ ایک لفظ ایسا ہے جو شاید اپی سی کے حوالے سے برا لیکن وہ بولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے ہرگز نہیں ہے نہیں وہ ان کی پارٹ نہیں نہیں دیکھیں وہ تین چار نہیں نہیں دیکھیں میں اس کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں بعد سے اس میں دیکھیں ایک ایک بیان کے اندر ایک بیان کے اندر تین چار سٹیٹمنٹ ہیں سرکار کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے اپوزیشن کا بھی ایک اس میں سٹیٹمنٹ ہے ایک پارٹی کے حوالے سے جو ایک پیشرفتی کی گئے تھی اس کی بھی سٹیٹمنٹ ہے اور اوورال اے پی سی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ چار سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اس کو ابھی بھی غور سے پڑھ لیں تو میرا ایک ہوگا کہ میرے خلال جی ہم ایک بجٹ کے حوالے سے یہاں پہ ایک جو پیشرفتی چلی ہے اس کو کسی نتیجے پر علاقے میں خلاف پہنچائیں سیاسی اختلافات میرے اور آپ کے ڈیلی بیسز پہ چلتے رہیں گے آپ کی پارٹی کے لوگ ہمارے خلاف بولیں گے ہم آپ کے خلاف بولتے ہیں اسی اسی اسیمبلی کے اندر ہم لوگ بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمیں ان کو اگر سنسیٹیوٹی میں لینا پڑے گا تو پھر ہم تو میرے خلال دوسری بات کر ہی نہیں سکیں گے تو اسی لیے یقینی طور پہ انفرادی طور پہ کسی پہ بھی کوئی بات پہ میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں اور میں ہمیشہ سے نہیں رہوا حالانکہ ماضی میں تقریباً پسیل ایک مہینے میں اس طرح کی مثالیں دی گئیں تھی میں آن کورٹ بھی کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک انٹرویو میں بڑا کلئر موقف دیا تھا اختر جان مینگل صاحب کے حوالے سے دیا تھا کہ ان کو ایک سٹانس لینا چاہیے پولٹیکل سٹانس یا گورنمنٹ کا حصے کا یا اپوزیشن کا یعنی کہ اس پہ کوئی ذاتیات نہیں تھا لیکن آپ کی پارٹی کا موقف اور آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کا جو موقف میرے اور میرے خاندان پہ آیا میں نے نہ ان کے خاندان کا ادھر نام لیا نہ میں نے جھنڈوں کی بات کی نہ میں نے کوئی اور بات کی لیکن ان کا ایک آیا لیکن میں نے اس کا جواب نہیں دیا اس لحاظ سے کیونکہ جذبات میں انسان کبھی کبھی ریاکشن میں بہت ساری چیزیں بول جاتا ہے بعد میں شاید ریلائز کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ضرورت تھی بھی یا نہیں تھی تو میرے خاند ہم یہ چیزیں آج آپ کے سینٹ میں ہم ڈاکو چور آگے پیچھے ساری چیزیں بولتے ہیں میرے خاند اس پہ بی این پی مینگل اگر آج ایک موقف لے لے کہ جی ہم اتحادی اپوزیشن کے ساتھ بھی ہماری بات چیز ہے تو آپ کے سینٹرز یا آپ کے ایمین ایزہ کے اسیمبلی میں ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو اسیمبلی سے باہر نکال کے آپ باہر کریں اسیمبلیوں میں آپ نے دیکھا ہے ہر قسم کی چیزیں جاتی ہیں ہمیں اس کو پولٹیکل حوالے سے چیزوں کو لینا چاہیے اور پولٹیکل حوالے سے کبھی کبھی ان کو ہم ایبزوب کرتے ہیں کبھی اپنے جذبات کے خیال بھی کرتے ہیں کبھی اعتجاج بھی کرتے ہیں اور بہت پہلو پہ ہوتا ہے پی ٹی آئے پہ شور ہوتا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی ہے ان پہ بڑا شور آتا ہے اسیمبلی کے اندر آتا ہے یہاں بھی آیا ہوگا کسی اور پہ بھی آتا ہے یس زیادتیاتی لیبل پہ خاندانوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے کسی کے پرسنل کیریکٹر پہ ہمیں کبھی بات نہیں کرنی چاہیے کس قسم کا انسان ہے اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے سیاسی سٹانس پہ ہم بات کر سکتے ہیں اے پی سی کے سٹانس پہ ہم بات کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے سٹانس پہ ہم بات کر سکتے ہیں یس انفرادیت پہ ہمیں ہرگز نہیں جانا چاہیے کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو وہ بات اس حوالے سے مولانا فضل الرمانہ کا حالانکہ اس میں ذکر ایک پارٹی کے اس حوالے سے تھا کہ ایک اے پی سی کے پلیٹ فارم میں کوئی چیزیں کامیابی کی طرف نہیں گئے اس پہ تھا لیکن جو ناکامی تھی وہ اے پی سی کی ذائق کی گئی تھی اس میں بہت ساری پارٹی ہیں تو میری اپوزیشن سے بھی ہوگی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا آپ کا وابستگی جو ہے نا صرف اس فلور پہ نہیں ہے اور ہمیں الفاظ کا جیسے چناؤ کی بات ہے تو جیسے اب تھوڑی دیر پہلے حالانکہ سنہ صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی تھی جو کہ شاید ذہن و گمہ میں نے نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا جی نمبر بڑھانے کی بات تو یہ کبھی کبھی باتیں جذبات میں نکل آتی ہیں شاید ان کا موقف کچھ اور ہوگا لیکن زبان کی لفاظی کبھی کبھی انسان کا ساتھ نہیں دیتی پھر جو بھی ذہن میں آتا ہے آدمی بول جاتا ہے تو یہ سوار بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں اس کو ایک بڑے کھلے ذہن کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس حوالے سے کہ یس کل کو اگر کوئی ایسی بات آتی ہے ہم اس پر سٹانس بھی لیتے ہیں سب بات بھی کہتے ہیں لیکن سیاسی امور پہ اگر اے پی سی پہ کوئی بات ہو رہی ہو تو بڑی مشکل پڑ جائے گی کیونکہ ہمارے پاس ایک اتحاد ہی بیٹھے ہوئے تو اس پہ اگر میں کوئی مزید اس پہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ زمرخان اور عزر خان بات کرنا شروع کر دیں گے آپ میں سے شاید کوئی زیادہ اے پی سی پہ بات کرنا شروع ہوا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ سنا اور اختر حسین صاحب بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایک سٹانس پہ بات کریں تو لہٰذا یعنی کہ آج اگر کوئی یہ بول دے کہ اے پی سی کے اندر جو نہیں آیا وہ پاکستان کا غدار ہے تو یقینی طور پہ سنا صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور ہم بھی اس پہ یہ بات کریں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہیں تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس کو سمیٹنا چاہئے چیزوں کو تھوڑا بہتر انداز میں آج بلوشتان پورا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آج ہم بلوشتان کا مستقبل کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اب میمبرز کا ڈے ہے وہ باقی آج بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ میمبرز اپنے سارے مطالبات اپنی چیزیں اپنے حلقے اپنے مسائل ہماری غلط پولیسیاں ہمارا اچھا بجٹ نہیں اچھا بجٹ اس پہ ہم آگر آج پورا دن گزارتے تو وہ زیادہ بہت بہتر ہوتا لیکن اسی دوران میں نے دیکھا ہم کبھی ایک فورم پہ جا رہے تھے پھر کبھی کسی اور فورم پہ جا رہے ہیں تو میری ابھی بھی ریکویسٹ ہوگی چونکہ آج ہم نے کٹ پوشن بھی پیش کرنے ہیں پھر ہمارے ایک کلوزنگ سٹیٹمنٹس بھی آئیں گے اور بہت سارے ممبرز نے اپنی باتیں بھی کرنی ہیں جن میں خواتین بھی ہیں دوسرے بھی ہیں تو اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف اگر لی جائے